اللہ تیرے حضور یہ التجاہ کرتے ہیں یہ جو ایام پریشانی کے ہیں ہم تو اس قابل نہیں اور ہمارے عامال اس قابل نہیں اور ہماری صیرتیں ہماری زندگیاں اس قابل نہیں میرے مولا کہ انہیں سامنے رکھ کر معافی کا سوال بھی کر سکیں تجھ سے تیری مغفرت کا وسیلہ دے کر تیری مغفرت کے طالب ہیں تیری بخشش کا وسیلہ دے کر تیری بخشش کے طالب ہیں تجھے تیرے محبوب کا تیرے محبوب کی امت کا وسیلہ دے کر جو حضور کو اپنی امت سے پیار ہے تیری عنایت اور تیری رحم اور تیرے فضل و کرم کا سوال کرتے ہیں میرے مولا تجھ سے یوں سوال کرتے ہیں کہ تجھے تیرے اپنے گھر کا واسطہ اپنے گھر کو دیکھ جس میں صدائیں بلند ہوتی تھی یا اللہ لبائک اللہم لبائک قابل کی فضائیں ان صداؤں کو ترس گئی ہوں گی جہاں تیرے بندے لبائک لبائک کہ کے تیری طرف پکارتے ہوئے چلے آتے تھے باری تعالیٰ قابل کے سہن میں جہاں لاکھوں لوگ ہر روز سجدہ کرتے تھے وہ جبینے ترس گئی ہوں گی تیرے حضور سجدہ ریز ہوتی تھی وہ لوگ جو تیرے گھر کا تواف کرتے ہوئے آواز بلند کرتے تیرے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر تجھ سے معافی مانگتے تیرا جود و کرم مانگتے تیری عنایت مانگتے میرے مولا اب اس دروازے کے سامنے کوئی کھڑا نہیں تیرے قابل کے غلاف کو لپٹ کے لوگ روتے تھے مولا اب وہاں آسو گرانے والا کوئی نہیں تیری مساجد میں سجدہ ریز ہونے والے نہیں ہیں لوگ گھبرا گئے پریشان حال ہیں ہمارے بس میں کچھ نہیں مولا ہم بے کس ہیں بے بس ہیں مجبور ہیں ظالم ہیں ہم نے ظلم کیا اور تو رحم فرمانے والا ہے ہم نے کوتہیاں کی اور تو معاف کر دینے والا ہے ہم سے لگزشی ہوئی اور تو درگزر فرما دینے والا ہے میرے مولا ہم اپنا حال تیرے کرم کے آگے پیش کرتے ہیں تیری رحمت کے آگے پیش کرتے ہیں تو سب کو نجات عطا فرما دے سب پہ کرم کر دے اس عذاب کو اٹھا لے ہم اس آزمائش کے قابل نہیں کمزور ہیں اس ابتلا کے قابل نہیں اس امتحان کے قابل نہیں مولا تجھ سے تیرا کرم تجھ سے تیری بخشش اور تجھ سے تیری عنایت مانگتے ہیں تو اپنے رحمت کے صدقے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفاعت کے صدقے حضور کی پوری امت پہ کرم کر اور اپنی پورے بندوں پر کرم کرم تو رب العالمین ہے پوری انسانیت پہ کرم کر دے ہمارے گناہ معاف فرما دے لگزشیں معاف فرما دے اور دنیا اور آخرت کی خیرات عطا فرما دے سب کو اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبی اچمائین برحمدکا یا عرم الراہم لائلہ